بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فرمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سیدہ فرمیسی کی تمام یوٹیوب میمبر خیریہ سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کلہ موکس 625 ایم جی ٹیبلٹ کم کم مری بھی دوں گی جو ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشن جیسا کہ بخار نمونیاں یوٹی اے انفیکشن اور سوزاک کی بیماری کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے آپ کو بتایا جائے گا کیلہ موکس ٹیبلٹ کو کنکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کیلہ موکس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ میرے جینل سیدہ فارمیشن کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پیس کریں تاکہ میڈیسن سے لیٹی انفرمیشن بروقت آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیلہ موکس ٹیبلٹ کی قیمت کی تو اس کے ایک پیپ پہ چھے ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت دو سو روپے ہے یہ بوش کمپنی فارما کی پروڈکٹ ہے جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیشن سٹور سے بہت سانے مل جائے گی ویورز آئی اب بات کرتے ہیں کیلہ موکس ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں میکسولین پلس کلونیٹ پایا جاتا ہے اس میں دو سالٹ ہوتے ہیں میکسولین پانسو ایم جی اور کلونیٹ دو سو پچیس ایم جی موجود ہوتا ہے آئی اب بات کرتے ہیں کیلہ موکس ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو یہ ٹیبلٹ ایک صبح و دوسری شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کھومیشن کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹر کی حدیعت یا اپنی کنڈیشن کے مطابق استعمال کرنا ہے آئی اب بات کرتے ہیں کیلہ موکس ٹیبلٹ کو کنکن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں کیلہ موکس ٹیبلٹ ایک براد اسپیکٹک انٹیویٹک ہے جو ہر قسم کے بکٹیریا کی گروت کو رکھتی ہے اگر آپ کو بخار ہے ٹائی فیٹ بخار ہے نمونیا ہے تو اس کنڈیشن میں کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہے یا ٹانسلز ہیں تو اس کنڈیشن میں کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو یو ٹائی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے سوزاک ایک ایسی بیماری ہے جس میں پشاف کی ناری میں زخم ہو جاتے ہیں اور پشاف کرتے وقت جلند اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے تولیدی اعظامے کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے فی میلز میں مہواری کے دوران ہونے والے درد اور بلیڈنگ کے لیے بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے گردوں میں انفیکشن کے لیے بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے پیپروں کے انفیکشن کے لیے بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے سرجری کے بعد زکموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کیلہ موکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے ان چھوٹ کیلہ موکس ٹیبلٹ ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن کے لیے نہائی تھی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آئیاب بات کرتے ہیں کیلہ موکس ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے اُلٹیا ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں ویورز آئیاب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو کیلہ موکس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے تو ایسے لوگ جن کو کیلہ موکس ٹیبلٹ کے کسی بھی عزا سے الرجی ہے وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں پریڈنر خواتین اور بریسٹ فیڈنگ خواتین اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کام ہے وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اور جگر والے مریض اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ویورز یہ تھا کہ لوگس ٹیبلٹ کا محکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹس بوکس میں کمنٹس دیں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل سیدہ فرماسی کو سسکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے لیٹی انفرمیشن بروقت آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ